سارے ہم کلیم خان نائل ایکسر کے ساتھ لیکسر نمبر 44 اور اس لیکسر میں ہم 2.6 ایکسرسائیز کو اس میں ہم کئے میتھوڈ اس میں ہم کئے میتھوڈیوز کریں گے what is meant by کئے میتھوڈیوز کیونکہ اس کام کے سوالات جو ہم نے کائے لیکی ہیں A ریشو بی اس کو دوسیقی ریشو بی وہ کمپور اینڈو ڈیوائیڈ اینڈو میتھوڈ لیکن یہاں پر سوال یہ پہلا ہوتا ہے کئے میتھوڈیوز کرنا ہے کمپور اینڈو ڈیوائیڈ اینڈو کبیوز کرنا ہے ہاں وہ تو اپنے پریشن لگا دیتا ہے کہ جانب ہم کمپور اینڈو ڈیوائیڈ اینڈو میتھوڈ سے کریں تو پھر آپ نے اس میتھوڈ سے کرنا ہے اگر وہ کہہ دیتا ہے کئے میتھوڈ سے کریں تو پھر تو آپ کئے میتھوڈ سے لازمی کریں گے ہاں اگر وہ کچھ نہیں بتاتا تو پھر آپ شکل دیکھیں گے سوال کی سوال کی شکف میں اگر یہ بریکٹ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کے مہتر ہے اگر یہ بریکٹ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کمپورنڈو ڈیوائیڈنڈو مہتر سے آپ کو سالپ کرانا چاہ رہا ہے تو پھر یہ بریکٹ ہمیں مطلب ہے کہ ہم کے مہتر جوز کریں گے تو ایسر اپنی جگہ کے مہتر کیا ہوتا ہے جو ہمیں گیون ہوتا ہے اگر میں اپنے اپنی لے لے کیونڈا ہوتا ہے کے مہترگ دوسرانر کیا یہ ہوتا ہے مطلب کہنے کا سی کی قیمت ہے ڈکے اور اے کی قیمت ہے ڈکے جہاں پر ہمیں کوشن کے عضرت اے نظر آئے گا ہم اس کی رضا بی بی کے اپوٹ کریں گے اور جہاں پر ہمیں سی نظر آئے گا ہم بی کے اپوٹ کریں گے تو یہ کیا لگتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے کوشن لو اور ہاں کوشن کے اندر لیگ سائیڈ رائد سائیڈ ایکول دیئے گئے ہم نے اس کو پروپ کرنا ہے تو بات آپ کو بلاؤں کہ بہت سارے کی بکس وغیرہ میں گائی بکس وغیرہ میں انہوں نے جو یعنی وہ لیف سائیڈ رائد سائیڈ ہی کچھے ایل کی ہے تو زیادہ دیتا رہے کہ ہم بک کو فالو کریں بک کی ایکزمپل جو یعنی وہ اور ان کو دیکھا جائے تو لیف سائیڈ اس نے الگ کی ہے اور رائد سائیڈ الگ کی ہے تو ہم بھی اسی طرح لیف سائیڈ اور رائد سائیڈ وہ الگ الگ کریں گے مطبولی اگر لیف سائیڈ اور رائد سائیڈ جانا وہ الگ الگ آپ نے کرنی ہے تو اس وقت میں ہم لیف سائیڈ کی طرف آتے ہیں لیف سائیڈ لکھنے کے بعد ہم ایکوئیان بان پرام ایکوئیان بان کیا ہے وہ ایک جگہ بک ہے ہم نے اس کی جگہ بک پٹ کر دیا بھاگی بھی بیسے رہنے گا بھی کی ویلی ہمارے پاس نہیں ہے اور اسی طرح یہاں پر بھی ایک جگہ پر بک پٹ کر دیا اب دونوں جگہ پر بک پٹ کر دیا جو بن گیا فور بک مائنس نائن بی فور بک ملس نائن بی اب کیا کریں گے اس اوپر والی کامل میں بی کومن آئے تو بی کومن لے لیں فور کے بچے گیا مائنس نائن بچے گا بی کومن ہے تو فور کے پلس نائن بچے گا بی بی سے کینسل ہو جائے گا تو یہ ہمارے پر لیپ سائر ہے اور اسی طرح آگے رائے سائر ہی کون سالک کر دیں رائے سائر میں جا جہاں سی ہے اس کو اپسی کی لیگا پر ڈی کے پٹ کر دیں گے اور ڈی کے پٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر لکھیں گے ڈی کومن آتا ہے نیچے بھی اور اوپر بھی ڈی کومن لیں گے ڈی کومن لینے کے بعد فور کے مائنس نائن فور کے پلس نائن دیکھو لیپ سائیڈ کا آنسر رائے سائیڈ کے آنسر کے ایکو آگا ہے اس کا مطلب ہے ہنس برو لیپ سائیڈ از ایکویڈ رائے سائیڈ ہاں ہم نے اس پرشن کو کے بیٹر جس آب کیا تو آئی نیکس پرشن چلتے ہیں اس پرشن میں اس کے پارٹ ٹو میں پارٹ ٹو کو بھی میں دیکھ راؤں ہوں سمیلر ایز پارٹ پہلے پارٹ جیسے ہے لیکن پھر پارٹ ٹھوڑا سچی ہے میتھڈ کو وہی اطلاع کرنا ہے مگر آپ نے کہہ کرنا ہے پرس میں وہ شکل اس کی تبدیل ہے پس ہم اس شکل کو دیکھیں گے ہم اس میں لیپ ٹھائٹ 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 لیکھ کر پارٹ ٹھائٹ 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 ٹھ موسیقی 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 اس کے مطلب میں یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو پھر کینسلیشن پھر ہمیں کامل لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو وہ ملٹیپلائی میں سب سے اپر ودی نیچے ودی سے آرام سے جائے جاتی ہیں تو باقی وجہ ہمیں کئیو اور کئیو 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 ملٹیپلائی کریں گے بیسے میں پاہل ایڈ کریں گے تو 3 plus 3 6 ہو جائے گا تو کئی پاہل 6 اور کئی پاہل 6 left side & right side رہان سے equal آتا ہے تو آئے یہ next question کئی پاہل نیکس پ 가는 میں پاس ہے اس کا part 5 اس طرح کا environment ہے یہ شکل ہے یہ ایک ratio ہے اور یہ دوسری ratio ہے اس کی left side کو آم لیں گے اور left side کی ratio کو ہم بٹا میں توڑ کریں گے جب بٹا میں توڑ ہو جائے گا تو پھر ہم ایک جگہ پر بیک اور دوسری جگہ پر گئے تو ایک جگہ پر بکے اور بی اور یہ بیسے کے بیسے ہیں اور یہاں پر ڈی کے تو صرف اس جو جگہ پر ہم نے بکے اور ڈی کے پڑ گیا پھر باقی ملٹیپلائی کی اسے ملٹیپلائی کر دیا اس پریکٹ کو اور اس پریکٹ کو اسے ملٹیپلائی کر دیا ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پر یہ چیز آجا ہے اپنی ان ساروں میں میں نے شیرم میں بی قامل ہے بی قامل ہے تو پی کے پلس بی پلس کیوں اگر بی ڈی قامل ہے تو پی کے پلس بی پلس کیوں یہ ہم کیل کریں گے کیا سمجھ رہیں گے باقی ہمارے پاس کیا ہے جب بی اور بی یہ ہماری لیفت سر سائد ہم رائٹ ہینڈ سائد کی طرف آتے ہیں تو رائٹ ہینڈ سائد ایشو سی اے بٹھا سی آ جائے گا اے بٹھا سی ہے تو ا کی وجہ پر بک اور سی کی جگہ پر ڈ کے اکے کے سے کیسے بگئے جائے گا بی اور دی آ جائے گا تو بی اور دی اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیکس پارٹ پہ بھی کچھ اس قسم کا ایمارمنٹ ہے تو یہ ریشو ہے ہمیں جس کو ڈیوائی اور سائن ساتھ لکھ رہے گے لیکن سائی لکھ کے نا ہم ریشو کو ہم ڈیوائی کر رہے گا ڈیوائی بنا رہے گے جب یہ بن جائے گا پھر منٹی پلائی کر کے یہ مالی چیز کو ڈیوائی ہو جائے گی تو ا� مرال پر ڈہ کی اوپر دا بیievesے ہوا اور اوپر چلائے گیا ان دونوں میں سے یہ پہلئے لکھا اور آرگے بہت میں لکھا ایک کی اوپریں منٹی پر رہے گا پھرמیے پر ا MAY ک ب کے پڑ کر دیں ب کے پڑ گیا اب نیچہ ب ب کپ keyب سے ب کب کشب سے لگ نیچے ب بقی کیب wat س cob یہ ہمارے پاس آر کیا اس کی رائٹ سائنٹ اس درمیان سائنٹ کو بھی ہم نے مائٹیپلائی دکھ گیا اور مائٹیپلائی کر کے اسی طرح سی کی ویلیو پڑ گی اور سی کی ویلیو کیا ہے کہ دی اٹھ کے اور دی کے ہم پڑ کریں گے دی اور یہاں پر دی کامن آئے گا اور یہاں پر بھی دی سکیر کامن آئے گا تو یہ دی اور دی سکیر دی کیوں سے کہیں صرف باقی یہ بچے گا تو یہ لیفٹ سائنٹ اور رائٹ سائنٹ ایکوال آ جاتی ہیں تو دی اس کے محضنہ پر ہمیں سکیر دی اٹھ کے ہمارے پاس اس کویشن کے لازٹ پارٹ ہمارے پاس دیکھنٹ ہائٹ ہمیں ریشو کو دیو آئیگ جب بٹا کی سمت آجائے جانا دونوں کو فلیکشن آجائے ادھر بھی فلیکشن ہے ادھر بھی فلیکشن ہے تو پھر ہم ریشو کو دینی انسان کے چینی کر لیں گے جب دینی انسان کے چینن کریں گے تو ملی ایسان پر جائے گا اور وہ ازرٹ ہو جائے گی فارمونہ بنا کر لیں گے ایک ہی جگہ بکے پھٹ کر لیں چاہ جا ہے بک یہ ڈاٹ کا مطلب ہے ملٹی بلا ہے اور ب ب بسکر ک ادھر بھی اب بکے پھٹ کریں گے تو ب کامل لیں ک مائنس 1 ادھر بھی ب کامل لیں ک مائنس 1 یہ ب اور ب ب سکر 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 ک مائنس 1 ک مائنس 1 ک مائنس 1 so Um blend 今回 مائنس 1 c-value دیکھنے ڈی کے پھٹ کریں گے دیکھے پھٹ کرنے کے بعد اسی طرح کامل لیں گے آپ کے حقيقے رکھا لیں گے تو یہ ہمارے پار left hand side اور prior hand side کے ہی کوئل آجائے گا دیر چوارڈ امیڈ ہے کہ آئے یہ لیکچرل آپ کو سمیہابیا ہوگا تو انشاء اللہ پھر ملیں گے next lecture میں تقریق اللہ آفیس